اشک سرکار کی ایک شمہ جلالوں دل میں باد مرنے کے لاحد میں بھی اجالا اگات نہیں اور یاد رکھنا میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کی زندگی کبھی پربہار نہیں ہو سکتی اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتی آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا مگر یاد رکھیں آپ کے لئے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا مفتی بڑے سے بڑا خطیب بڑے سے بڑا عدیب اگر آپ کے لئے دعا کر دے اللہ چاہے تو دعا قبول کرے اللہ چاہے تو رد کر دے وہ قادر و قیم بے نیاز ہے وہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے اس کے لئے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے وہ قبول کرے تو کرم ہے رد کر دے تو اس کا عدل ہے اللہ جاہے جس کی دعا رد کر دے لیکن سنو سنو سب کی دعا رد ہو سکتی ہے کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک دعا کے میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے حضور فرماتے ہیں دعا والدہی لے والدی کا دعای لکم تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لئے ہوا کرتی ہے جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لئے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جمبش کرنے لگتا ہے اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا عرش کہتا ہے کیسے رکوں آج ایک ماں اپنی اولاد کے لئے دعا کر رہی ہے جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں رکنا میں ہلنا بند نہیں کروں گا قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا ہم نے تو اس سے پہلی اس کی دعا کو قبول فرمالے آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پانچ وقت تک یہ نمازی ہے نیک ہو گئے بہت ماں نماز بھی پڑتی اس کی دعا میں کیا اثر ہو گیا ماں اگر نماز نہیں پڑتی تو بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے ایک صحابیہ بالکائے رسالت میں آگے کہتی ہے آقا میری ماں شراب پیتی ہے صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لئے میں خانے میں جاتی ہے حضور فرماتے ہیں محبت سے سمجھا اور اگر نہ مانے جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو عدب سے اس کو اٹھا کر لہ اور اس کے بستر پر لٹا دے یہ اسلام کی تعلیم ہے لیکن آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے ماں باپ کو گھر کا کچھرہ سمجھا جاتا ہے ماں باپ کو زلین اور رسوہ کیا جاتا ہے یاد رکھنا ہمیشہ جوان نہیں رہو گے جس دن تمہاری جوانی ڈھلے گی تم بھی باپ بنو گے خواتین بھی ماں بنے گی تم نے اپنی اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کیا تمہاری اولاد اس سے بتر تمہارے ساتھ سلوک کرے گی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے جیسا سلوک کرو گے اگر ان کو ستایا اس سے زیادہ تم ستائے جاؤ گے اور تم نے ان کی خدمت کی تو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی یہ بڑے عظیم لوگ ہیں ماں باپ کا جھلی پڑا ہوا چہرہ دیکھنا وہ سواب کا درجہ ہے کہ کسی خوبصورت کو دیکھنے پر بھی وہ سواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھلی پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کے سواب ملتا ہے اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا جس دن یہ چہرے قبروں میں چلے جائیں گے نا پھر ان چہروں کو ترسو گے تو یہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں یہ چہرے ہر عبادت کی قضا ہے میں اپنے اہل علم دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں گلتی کروں تو میری اصلاح کریں ہر عبادت کی قضا ہے اشانی پڑی کبھی احساس ہو گیا کہ میں نے فروری کی دوہزار انیس کی نو تاریخ کی اشانی پڑی تھی زندگی میں جس دن احساس ہو جائے اس دن پڑو اس کی قضا ہے دس تاریخ کی فجر نہیں پڑی تھی جس دن احساس ہو جائے پڑھ لیا زندگی بر میں اس کی قضا ہے ہر عبادت کی قضا ہے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت ہے اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی اور زندگی میں جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے ارے میں کیا میں کیا اور آپ کیا اپنی کیا اوقات اور اپنی کیا حیثیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ یاد آئے اگر ہر موقع کا ذکر کروں تو ایک طویل وقت چاہیے لیکن تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی بار حضور کو والدین یاد آئے لیکن ایک مقام پر حضور ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام و تصمیم کو جب ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور کی آنکھوں میں آسو آجا حضور کو ظاہر سی بات ہے جو رحمت اللی العالمین ہو جو سب سے پیار کرتے ہوں وہ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہوں اور حضور کے ماں باپ جیسے ماں باپ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کے نہیں ہے اگر بات حضور کے والدین کی آئی ہے تو مجھے حضور کی امی جان کی یاد آگئی حضور کی امی جان سیدہ آمینہ جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شائری کرتی تھی شائراتی حضور کی امی جان ان کی شائری کتابوں کے اندر موجود ہے بہت بڑی دانشورتی حضور کی امی جان سیدہ آمینہ خاتون سلام اللہ علیہہ بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں دو باتیں ارس کرنا چاہتا ہوں ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی حضور علیہ السلام کی عمر جب چھ سال کی ابھی تو اس وقت حضور کی امی کا ویسال ہو گیا حضور کی والدہ کا ویسال ہو گیا ویسال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر چھ سال کی تھی حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزاد محمد تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یسرب میں ہے یعنی موجودہ مدینہ منورہ اس وقت وہ مدینہ نہیں بناتا یسرب اس کہلاتا یسرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کلاتی ہوں حضور علیہ السلام چھ سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں حضور کا یہ پہلا سفر ہے چھ سال کی عمر میں اور چھ سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے تجارت کے لیے نہیں ہے نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ مزار کی زیارت کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے چھ سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف دو مہینے یا تین مہینے یا چار مہینے کے اندر عمل کی شکل میں تھے حضور کے والد کا وصال ہو گیا حضور کے والد کا وصال ہو گیا وہ تجارت کے لیے گئے تھے ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں جناب عبد المتلیف سے اجازت لی اور اجازت لے کر کے تین نفری کافلہ حضرت سیدہ آمینہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف اب میں اس کو یسرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے یہ سرب کہنا بے عدبی ہے لیکن اب آپ سمجھ گئے کہ وہ یسرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بناتا لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا تو سرکار چلے ایک مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں چھ سال کی عمر میں اور والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مقتل مکرمہ تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے اور شوہر کا صدمہ حضور کی امی جان کی عمر ابھی اٹھارہ انیس سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی اٹھارہ انیس سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے سوچے نظرہ اگر کوئی عورت انیس سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا اس کو بیوہ ہونے کا صدمہ حضور کی امی بیوہ ہوئی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں اور حضور کے والد کا ویسال اتنی چھوٹی عمر میں ہوا ہے کہ ان کو ابھی داڑی کے بال بھی نہیں نکلے تھے بال نکلنا شروع ہوئے تھے اور ان کا ویسال ہو گیا یعنی زندگی کی مکمل بہارے بھی نہیں دیکھی ہے اور ویسال ہو گیا تو کبھی شوہر کی قبر دیکھتی کبھی بیٹے کا معصوم سا چہرہ دیکھتی ہے اور چھ سال کی عمر میں میرے نبی کتنے خوبصورت لگتے ہوگئے جس کے گالوں کی قسم قرآن یاد کرے وددہا کہہ کر جس کے ذلفوں کی قسم یاد کرے قرآن بل لیل کہہ کر جس کی ماں کو قرآن گویا کہ مطلعیل فجر حق کہے آخر اس رسولِ آزم جب بچے لڑکپن کی طرف جاتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں جب جوانی کی طرف جاتے ہیں تو بڑے حسین لگتے ہیں عام بچے بھی خوبصورت لگتے ہیں تو جس کی صورت خدا بھاتی ہو اس کے شباب کا عالم کیا ہوگا گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچ تو کبھی بیٹے کا چھیرہ دیکھتی ہے کبھی شوہر کی قبر دیکھتی ہے اور اشعار پڑتی ہے شوہر کی یاد میں اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے پھر آخری بار قبر دیکھ کر کے نکلتی ہے اسی میں طبیعت میں تبدیلی شروع طبیعت بدلنا شروع بھی سفر شروع بھی یہاں تکے کی مقام ابوہ تک پہنچتے پہنچتے اب سفر کی حمت نہیں رہی تو امی امن سے کہتی ہے امی امن اب میں یہاں سے آگے جانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے تو امی امن کے سہارے اپنی سواری سے نیچے اترتی ہیں اور نیچے اترنے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جو اب بھی ہے اس پر چڑھتی ہیں اس وقت سفر میں تکیہ بھی نہیں تھا تو حضور نے اپنے نننے ہاتھوں سے پتھر تلاش کیا اور اپنی ماں کے سرہانے چھوٹا سا پتھر رکھا اور چٹائی پہ ماں کو لٹا دیا حضور کی امی جان لیٹیو بھی ہے اور سینے کے پاس اللہ کے رسول چھ سال کے اللہ کے رسول جلوگر ہے کبھی حضور کی امی حضور کا چیرہ دیکھتی ہے اور کبھی امی امن کو دیکھتی ہے اور روتی ہے حضور ماں کو روتا دیکھ کر روتے ہیں اور حضور امی سے پوچھتے ہیں ہم کیوں رو رہی ہو میں جب بھی اپنی ماں کو ماں کہتا ہوں تو صرف اس نیت سے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے آمنہ کو ماں کہہ کے پکارا ہے بس اس یادگار کو زندہ کرنا ہے اسی لیے ہم اپنی ماں کو ماں کہتے ہیں بس ماں کو ماں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے آمنہ کو ماں کہہ کر کے پکارا ہے اور اللہ اکبر ساری کائنات جس کو پکارتی ہے ساری کائنات جس کو پکارتی ہے اس نے عاملہ کو پکارا ہے یہ میرے نبی کی ماں کی شان ہے یہ میرے نبی کی ماں کا مقام ہے حضرت آمنہ خاتون دیکھتی حضور کیا تھے امی تم کیوں رو رہی ہو تو امی امن کا ہاتھ پکڑ کر چہرہ رسول کا دیکھ کر کہتی ہے امی امن اب میں بچوں گی نہیں یہ میری آخری ساتھیں ہیں میرا بیٹا بڑا شان والا ہے میں نے بڑے شان والے بیٹے کو جنم دیا ہے اس کو سنبھال کر مکہ لے جانا میری امانت کو آمنہ خاتون کہتی امی امن میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی شان کے گنکیں بجیں گے ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے ابھی لوگوں کو پتا نہیں گی اللہ کے رسول ہے حضور کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق و مغرب میں جس کی عظمت کے گنکیں بجیں گے اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد کس شان سے نبی کی امی دنیا سے جاتی ہے امام ذرقانی نے لکھائے کہ حضور کی نات پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے ہی ہے حضور کی نات حضور کی نات اس امت میں سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے حضور کی نات سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے نات لکھنا یہ حضور کے گھر واروں کا طریقہ ہو حضور کے گھر سے حضور کی نات سب سے پہلے نات حضور کے گھر میں لکھی گئی یا تو حضور کے چچاں حضرت ابو طالب نے نات لکھی یا حضور کی امی جناب آمنا نے حضور کی نات لکھا اب حضور کی نات لکھا حضور امنا کے جو اشعار ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں وہ کہتی ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی ہر اروج کو زوان آئے گا فرماتی ہے مگر مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا ذرا دیکھیں تو کیوں نہیں بھلائے گا وہ آپ کی بیٹی ہے اس لیے عبد المطلب کی بہو ہے اس لیے عبداللہ کی بیمی ہے اس لیے عرب کی خاتون ہے اس لیے قریشی ہے اس لیے کہتی ہے کہ مجھے بھلایا نہیں جائے گا ہر نئی چیز پرانی ہو گی ہر اروج کو زوان آئے گا مجھے بھلایا نہیں جائے گا کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے اس کی وجہ سے میرا تذکرہ مشرق و مغرب میں ہو گا نارے تدبیر نارے رسالت عظمت مصطفیٰ سبحان اللہ اس کی وجہ سے میرا میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں عام ہوگا گویا کہ نبی کی نبوت کا اور کی شان سے دنیا سے جا رہی ہیں رسول کے چہرے پر نظر ہے زبانوں پر نانت مصطفیٰ ہے اور اسی شان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے روتے ہوگے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جب ماں کی آواز بند ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی حضور اپنی ماں کو ہی لگا گئی امی تم بولتی کیوں نہیں ایک چھ سال کے پیغمبر کے جذبات تھے معصوم جذبات امی تم بولتی کیوں نہیں ام میمن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا کہ شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں میرا ایمان ہے خیر سے ام ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں جس سے ہرنی باتیں کرتی ہیں ام میمن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے میں اپنے الفاظ کے جامعے میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے تو حضور نے ننہ سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا نننے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں اور اس ٹیلے کو ام میمن کے ساتھ کھودنا شروع کیا دعود علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا اور حضور کے ہاتھوں پر وہ ٹیلہ نرم ہو گیا ام میمن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر کھو دی شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھو دی تھی اور خود کر کے پھر ماں کو لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی ام میمن حضور کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے چلو مکہ چلنا ہے حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں ام میمن میری امی ام میمن میری امی ام میمن نے کہا شہزادے مقام ابوہ میں قیامت تک تیری ماں کو ہم چھوڑ جاتے جیسے ہاتھ پکڑا اور نیچے اتری حضور نے ہاتھ چھڑا دیا ام میمن کہتی ہے حضور نے ہاتھ چھڑا دیا اور دورتے ہوئے کہیں چلے گئے میں ڈھوڑنے لگی کہیں نہیں ملے جب مجھے کہیں نہیں ملے پہ پریشان ہو گئی آمینہ کی امانت کہاں چلی گئی آمینہ کی امانت کہاں چلی گئی جب میں ڈھوڑ چکی کہیں نہیں ملے تو میں ٹیلے پہ چڑھی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور میں نے یہ جملے سنے کہ امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی ہے میرا تو تمہارے سوہ اور کون ہے تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چھلی باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھی تم بھی چھوڑ کر رہستے میں چلی رو رہے تھے حضور علیہ السلام ام امن کہتے میں نے اٹھایا اور کہا کہ چلیے چلیے یہاں تک کہ حضور کو میں لے کر چلی حضور پلٹ پلٹ کر روتے تھے اور ماں کی قبر کی طرف دیکھ یہ ماں ہیں آج جن ماں کی قدر آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے یہ ماں ہیں پتہ نہیں ام امن نے کس طریقے سے حضور کے آنسوں کو خوشک کیا چھپ کر آیا کیسے تسلی دی کیسے ہوسنا دیا کیسے امت دی یہ ام امن جانے حضور جانے حضور بار بار اپنی ماں کو یاد کرتے رہے ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں جلوگر ہیں صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے حضور علیہ السلام خاموش خاموش آسووں سے رو رہے ہیں حضور کی آنکھوں میں آسو ہے صحابہ اکرام کی عادت تھی جب حضور مجمع میں ہوتے یا محفل میں ہوتے تو صحابہ حضوری کو دیکھتے رہتے جب سرکار سرکار کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو دور پڑے حضور کی طرف کیونکہ حضور کی تکلیف ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ گناہ تھی اور حضور کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ پسند تھی میری قوم کے جوانوں تمہارے پاس وارٹ سپ کے لئے ٹائم ہے نا بڑے ماں باپ کے لئے ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس کھیلتے رہو وارٹ سپ دیکھتے رہو فلمیں رات کے تین تین بجے تک فیس بک پہ ٹائم پاس کرتے رہو دوستوں کے ساتھ گھومتے رہو جس دن تمہاری ماں کا چیرہ کفن میں چھپ جائے گا اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی نعمت کھوئی ہے دنیا کی ہر نعمت کھو کر کے تمہیں واپس مل سکتی ہے لیکن ماں باپ اس نعمت کو کہتے ہیں جو ایک بار کھو جائے پھر واپس وہ نعمت نہیں ملتی اس نامراد کے دل سے جا کر کے پوچھو جس کے ماں باپ نہیں ہے اور انہوں نے ماں باپ کو کبھی خوش کرنے کی کوشش نہیں کی آج وہ بستروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں آج وہ تنہائیوں میں پشتاتے ہیں آج وہ اپنے آپ کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جو گلتی ان سے ہوئی وہ گلتی خدا کے لئے آپ نہ کریں آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں انہیں رازی کریں انہیں ٹائم دیں انہیں وقت دیں ان کی خوشیوں کے لئے ہر کڑوہ گھوٹ پی لیں لیکن ان کو کبھی ناراض نہ کریں اللہ کے رسول مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں صحابہ دوڑ پڑے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے سرکار فرماتے ہیں اچھا ہجرت حضور نے تیرپن سال کی عمروں میں کیے نا تیرپن سال اس کا مطلب یہ واقعہ تیرپن سال کے بعد کیا یعنی حضور علیہ السلام کی عمر تیرپن سال کے اوپر پہنچ گئی ہے اور اس وقت حضور ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں صحابہ نے پوچھا ہزور کیوں رو رہے ہیں آپ سرکار فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آگیا حضور فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آگئی جیسے حضرت آمینہ کا نام آیا تھا وہ آمینہ کسی کا بیٹا ولی کسی کا بیٹا گوز کسی کا بیٹا کتب آمینہ کا بیٹا محبوب خدا یہاں صریف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ سنی علماء غیر سنیوں سے لڑتے جگڑتے کیوں رہتے صریف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں جس نبی نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھیے نا ان لوگوں نے جو غیر سنی ہے میرے نبی کی ماں پہ کفر کا فتوہ دیا اور کہا کہ نبی کی ماں کافرہ تھی نبی کے باپ کافر تھے اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں صریف اتنی بات کہ جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہیں ہم ان کو امام کیسے بنائیں ان سے رشتے داریاں کیسے کریں ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑیں ان کے پیچھے کھڑے کیسے ہوں ہم داریاں نہیں دیکھیں گے ہم توپیاں نہیں دیکھیں گے ہم کلم سے لکھے ہوئے الفاظ بھی تو دیکھیں گے کتابوں میں لکھے ہوئے ثبوت بھی تو دیکھیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لیا کرو نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والا امام ہے یا نبی کے ماں باپ پہ قربان ہونے والا امام ہے اس لیے کہ شفاق آپ کو بھی لینی ہے شفاق مجھے بھی لینی ہے قیامت کے دن اگر تم نبی سے شفاق کی بھیق مانگنے کے لیے گئے اور حضور نے کہہ دیا جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا یہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا آپ کی ایمان پر چھوڑنا چاہتا ہوں حضور مسجد کے کونے ہیں بیٹھ کر روتے ہیں اور سرکار سے پوچھا گئے حضور کیوں رو رہے ہیں آقا فرماتے ہیں میری امی حضرت آمنہ کی یاد آگئی صحابہ سب مل کے رونے لگے حضور کے ساتھ رونے میں شامل ہو گئے حضور کی امی یاد آئی ہے آج نبی کو اپنی والدہ یاد آئی ماں یاد آئی ہے نبی کو پھر روتے روتے حضور علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوتا ہے تو سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اس وقت میری ماں حضرت آمنہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا کیسا ہوتا کیا حال ہوتا صحابہ کہتے ہیں حضور کیا ہوتا آقا فرماتے ہیں میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ میرے بیٹے محمد ادھر آؤ میری ماں مجھے آواز دیتی سرکار فرماتے میں کیا کرتا صحابہ نے کہا کیا کرتے حضور فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور نبیہ کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ یہ ماں ہے یہ ماں کا مرتبہ ہے لیکن آج میرا جوان کیرم چھوڑ کر کے ماں کے پاس آنے کے لئے موبائل کا گیم چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس باپ کے پاس آنے کے لئے تیار نہیں ہے حضور فرماتے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ جنت کی خوشبوں سے بھی محروم کر دیا جائے گا یاد رکھنا کتنے بھی بڑے منصف پہ فائز ہو جاؤ ماں باپ سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا تا موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا عرض کی مولاد تور پر تو ہمیشہ آتا ہوں پہلی بار تو نہیں آیا ارشاد ہوا جب تم گھر سے نکلتے تھے تو ماں آچل پسار کے دعا کرتی تھی اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں گصہ اور جلال زیادہ ہے اگر تس سے کلام کرتے ہوئے آواز اوچھی ہو جائے تو تُو درگزر کر دینا درگزر کر دینا آواز اوچھی ہو جائے تو موسیٰ اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں رہی اس لئے کہا جا رہا ہے ذرا سنبھل کر آنا اللہ کے قلیب کو کہا جاتا ہے پیٹ کے پیچھے دعا کرنے والی ماں اب تیرے گھر میں نہیں ہے تو ذرا سنبھل کر آنا گوھر تو کریں آپ نبی سے کہا جا رہے ہیں ماں کی دعا کیا ہے ساری دنیا مخالف ہو جائے بددعا کرے تنہا ماں دعا کریں اللہ ماں کی دعا قبول کرے سب کی بددعا رد کر دے اور تنہا ماں بددعا کرے پوری دنیا مل کر دعا کرے تو اللہ سب کی دعا رد کر دے ماں کی بددعا قبول کرے ایک دن عزت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں چل رہے ہیں چلتے چلتے تھک گئے چلتے چلتے تھک گئے اللہ سے کہتے ہیں مولا تھک گیا ہوں سواری نہیں ہے اللہ نے فرمایا ایک میرا بندہ ہے اس سے جا کر کہو حضرت موسیٰ گئے اس سے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے اس نے دعا کی اللہ بادل زمین پہ بھیج تاکہ میں تیرے اس بندے کے لئے سواری کا انتظام کروں بادل زمین پہ اتر آیا اس نے کہا جناب چڑھئے اور بادل پہ چڑھ کر کے جہاں چاہنا چاہتے جائیے حضرت موسیٰ بادل پہ سوار ہو گئے بادل چل پڑا اور اس کی مولا کتنا نیک بندہ یہ اس کی دعا سے بادل زمین پہ آیا ارشاد ہوا موسیٰ کوئی عمل ہی نہیں ہے اس کا یہ نیک نہیں ہے جس کو تو نیک سمجھ رہا ہے پھر مولا اس کی دعا کی اتنی اہمیت ارشاد ہوا اس نے تو بادل بلایا اگر آسمان بھی زمین پہ بلالے کی دعا کرتا تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیتے برض کی جب یہ نیک نہیں ہے اتنا نیک نہیں ہے تو اس کی دعا کی اہمیت کیوں ہے کہ اس کی نیکی کی وجہ سے نہیں یہ ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور ماں کو خوش کر دیا تھا ماں نے مرتے مرتے کہا اللہ اس نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا یہ جب بھی تُس سے جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا ہو اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے اس کی ماں کی دعا کی نیکی کچھ نہیں ہے زیادہ اس کے پاس ماں کی دعا کی برکت ہے حضور فرماتے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے بلکہ جس سے ماں باپ ناراض ہو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا شہید ہوگا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا علامہ سید نئی مدگن مرادہ بادی نے لکھا ہے اگر کوئی شہید ہو جائے نا شہید اور ماں باپ یہ دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا مگر چونکہ وہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام آراف میں رکھا جائے گا پھر اللہ اس کے ماں باپ کو پہلے راضی کرے گا جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اس شہید کو جنت نہیں ملے گی سوچو شہید ہو کر بھی ماں باپ کی رضا کے بغیر جنت نہیں ملتی تو ہمیں اللہ وبر سوچئے تو صحیح اور اپنی گفتگو کو این پر پہنچانے کے لئے ایک بات آپ سے کہوں یار جو ماں باپ کا گستاک ہو توجہ آپ کی دیان ہے آپ کا جب ماں باپ کا کوئی گستاک ہو کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے حج کر کے زکاة دے کے شہید ہو کر بھی ماں باپ کی گستاکی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا ہے تو جو رسول پاپ کا گستاک ہو وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں کیسے ہی لافتتا ہے ماں باپ سے بڑا مرتبہ نبی کا ہے نا لوگ کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں مولانا آپ کلمہ پڑھنے والے جنت میں جنگہ رہے کلمہ پڑھ کے ماں باپ کی گستاکی کیے تو جنت نہیں ملے گی تو کلمہ پڑھ کے نبی کی گستاکی کیے تو جنت کیسے میں سے دو باتیں ہو گئی شراب کے آدھی کو جنت کی خوشبو نہیں ماں باپ کے نافرمان کو جنت کی خوشبو نہیں اور کوئی کسی پہ احسان کرے تیسرا کوئی کسی پہ احسان کرے اور احسان کر کے احسان جتائے احسان کر کے احسان جتائے اللہ اس کو بھی جنت کی خوشبو نہیں عطا کرے گا مطلب کیا کسی گریب کی مدد کی موسیقی